جو بھی چیئرمین وائس چیئرمین کسی بھی جماعت کے ہیں ہمارا میر ہوگا انشاءاللہ شہر کا میر انشاءاللہ حافظ نعیم و رحمان صاحب ہوں گے انہوں نے جتنے ہتکنڈے استعمال کرنے تھے بٹکا کے دیکھ لئے انہوں نے انتہائی پیسپل انداز میں جو ہے وہ علف برداری کی یہ تقریب انجام کو پا رہی ہے علف برداری تقریب تھی اور تمام سب ڈیویجنز کی جو ہے علف برداری تقریب ہو گئی ہے پیسپلی آج کراچی کا بہت اہم دین ہے کراچی کے اندر بہت طویل عرض ہے کے بعد جو بلدیاتی انتخابات ہوئے اور کینسل پھر کینسل ہوتے گئے آج اس کے انتخابی نتائج کے بعد جن کونسرز اور چیئرمین نے جیتے تھے انہوں نے آج حلف اٹھانا ہے اور اس کی تقریب مختلف حساب سے ہو رہی ہے میں ڈسٹرک کورنگی کے اندر موجود ہوں اور اس کی ہسٹری بڑی مزیدار ہے اس ڈسٹرک کورنگی کے اندر چار ٹاؤنز مارڈل ٹاؤن شاہ فیصل ٹاؤن لانٹی ٹاؤن اور کورنگی ٹاؤن کے لوگ موجود ہیں اور اس یو سی کے اندر اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ کل سیتیس چیئرمین کی نشستیں تھی اس سیتیس چیئرمین کی نشستوں میں سے تیس نشستیں جو ہے وہ جماعت اسلامی نے جیتی ہیں اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو نشست ہے جیتنے والی پارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے جس نے آٹھ سیٹیں جیتی ہیں اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو جگہ پر آتی ہے پارٹی وہ ہے پیپلز پارٹی اور چوتھے نمبر پر یہاں پر دو سیٹیں لی ہیں نول لیگ نے اس پورے اہوان کے اندر دو سو کے قریب کل جو کانسلرز کی تعداد کے ساب سے اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو کانسلرز ہیں یہ وہ ہیں یہاں پر جماعت اسلامی کے جن کی تعداد ایک سو کے قریب ہیں اس ایک سو کانسلرز کے اندر سے مزید جو مقصود نشستیں ہوگی تو اس سے تعداد ہو جائے گی ان کی دو سو پچیس دو سو پچیس کے ساتھ جماعت اسلامی اس پورے اہوان کے اندر سب سے آگے ہوگی جس کی کل تعداد ان سیٹوں کے اندر پیسٹ فیصد ہوگی اس پیسٹ فیصد سیٹوں کے ساتھ جماعت اسلامی جگہ پر آگے اور بڑی ریچس بات یہ ہے کہ یہ وہ لوکیشن ہے جہاں پر جماعت اسلامی اس سے پہلے صرف دو سیٹے رکھتی تھی دو سیٹے رکھنے والی جماعت اسلامی اس توقع یہاں پر دو سو پچیس اہوان میں رکھے گی اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر خوبصورتی یہ ہے کہ دوسری سیاسی تنظیموں کے لوگ بھی بڑی طرح میں موجود ہیں ہم آپ کو مزید ملوائیں گے اس جگہ پر لوگوں سے کہ کیا صورتحال ہے پھر اس کو دیکھتے ہیں ہم اس کو آپ کو مزید دیتا ہوں ہمارے ساتھ محترمہ اسمہ بطول صاحبہ اسسٹنٹ کمیشنر موجود ہیں اور انہوں نے ابھی اوٹ لیا ہے کیسی آپ فیریس ہیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو اس وقت ساری پارٹیوں کے لوگ کراچی کو بیلڈ کرنے کے لیے ایک ساتھ ہے جی بالکل ہمیں بینگ انتظامیہ تو ہمارے لیے خوش آئیم بات ہے کہ انتہائی پیسپل انداز میں جو ہے وہ حل فرداری کی یہ تقریب انجام کو پا رہی ہے اور اس میں تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے انتہائی تحصیب کا مظاہرہ کیا ہے اور اپنی جو ان کا ایک ہے بیسک رائٹ ہے اور ان کا جو ایک فرض ہے اس کو انہوں نے اس کے انجام دہی میں اپنا کام کیا ہے ہم سب کے لیے آج خوشی کا مقام ہے آسسٹنٹ کمیشنر ہمارے ساتھ موجود ہیں عرفان عظامانی صاحب صاحب کیسے خیریت سے ہیں جی بہت بہت شکریہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ دن کراچی کیا آج حلب برداری تقریب تھی اور تمام سب ڈیویجنز کی حلب برداری تقریب ہو گئی ہے تو انشاءاللہ ابھی چیئرمن وائس چیئرمن کی باقی ہے تو آپ کو ایکسپیکٹیشن تھی کہ آج کوئی تنازیہ ہو سکتا ہے جیسے کراچی میں اور حال تناؤ کا مال چل رہا ہے لیکن اس جگہ پر ایک سب میل گئے نہیں یہاں پہ تو آپ کے سامنے ہوئی ہیں چاروں سب ڈیویجنز کی حلب برداری پیسکل ہو گئی ہیں میرے ساتھ موجود ہے سب پیپلز پارٹی کے جانی میمن ڈسٹک کے لیٹ کر رہے ہیں ڈسٹک کورنگی ہو کیسے ہیں یہ بڑا ہے کہ کتنے لوگ اس پورے ڈسٹک کے اندر آپ کے کتنے چیئرمن وائس چیئرمن جیتے ہیں ہمارے تو ہمارا تو ٹاؤن پورنگی سے جتے بھی ہمارے چار ٹاؤن جو پوسلرز ہمارے وائس چیئرمن ہمارے ہیں پورنگی ٹاؤن پورنگی ٹاؤن میں چار اور دو ہمارا الہاق ہم نے یہاں پر جیتے ہیں دو نو لک کے ساتھ نشان ان کا ہے ہمارے کراچی کے اندر بڑی تناؤں کی سیچویشن چل رہی ہے کراچی میں بڑا سیاسی مول کر رہا ہے لیکن یہاں پر ملکہ ہے ہمارے پاس اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے نہیں ہم بلکل ہمارے پاس پہلے بھی الیکشن میں بھی کوئی اس طرح کا ماملہ درپیش نہیں آیا اور سب ہی جتنے بھی الیکشن ہوئے ماملہ نہیں تھا آج بھی آپ دیکھیں ماملہ پیسفل چلنے ہیں آگے بھی آپ کراچی کی طرف کی اکھٹے چلنے کے اگر میر پیپلز پارٹی کا ہے اور ٹاؤن نازم کسی اور پارٹی کا ہے تو اس کو فنڈ نہیں دینا روک رہے ہیں ہم اس چیز پہ عید رکھتے ہیں کہ ہم اپنا ہم نے اپنا یہ ایک اسطاق تھا کہ ہم بنا کر رکھیں اپنے سسٹم کو اور ہم لوگوں کی خدمت کریں جو بھی چیئرمین وائس چیئرمین کسی بھی جماعت کے ہیں ہمارا میر ہوگا انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ شانبہ 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 ہوں گے کیونکہ ان کو فنڈ کا بھی کوئی نہیں ہوگا ہم کوشش کریں گے زیادہ زیادہ اپنے لوگوں کو سب کو سب کو ایک ایک ہی پیس پر جو بھی عوامی نمائن دے سب کو ایک ہی پیس پر لے کریں اچھا ایک یہ چیز ہے کہ کہا جاتا ہے کہ جی پیپلز پارٹی کے اندر زیادہ تر جو ہیں وہ سندھی سپیکنگ ہے یہ سواج شاید مشکل ہے لیکن اپنے چاہتا ہوں کہ بس سندھی سپیکنگ کے لاوہ کتنے چیئرمین ہوتا ہے اچھا میں آپ کو بات باتا ہوں آپ یہ دیکھ لیں جتنے بھی ہمارے چیئرمین جیتے ہیں جتنے بھی ہمارے چیئرمین جیتے ہیں ان میں سے نائنٹی پرسنٹ سارے اردنو سپیکنگ ہیں یا مختلف جماعتوں کے ساتھ ایک گھول دستہ ہے ہر جماعت سے کراچی سب کا ہے میرا پھر آرہا ہے آپ کا انشاءاللہ مجھے 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 م اس وقت میں موجود ہوں جو جیتے میں جماعت اسلامی کے نمائندگان ہیں ان کے ساتھ بہت سارے چیئرمن ہیں وائس چیئرمن ہیں آپ سب کو بہت بہت مبارک اور توفیق بھائی جو اس ڈسٹرک کو لیڈ کر رہتے ہیں ڈسٹرک ائرپورٹ کو تو میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اس ڈسٹرک کورنگی کے اندر پچھلے سے پچھلی دفعہ کی تھی میں ششتے رکھتی تھی اس وال کے اندر اور اب کیا صورت کے حال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلی بار ڈسٹرک کورنگی کے اندر سینتیس یونین کونسل تھی یہ جو ابھی اس وقت انتخابات ہوئے ہیں اس وقت بھی سینتیس یونین کونسل ہیں الحمدللہ اس سینتیس یونین کونسل کے اندر چوبیس یونین کونسل جماعت اسلامی نے جیتی ہیں ہمارے سو سے زائد جو ہمارے وارڈ کے اندر جو وہ منتخب ہوئے ہیں اور اگلے مرحلے کے اندر جو انتخابات ہونے جو دوسرے مرحلے کے انتخابات آ سے شروع ہو رہا ہے اس میں ہمارے اس ڈسٹرک کورنگی کے اندر ایک سو پچیس کے قریب وہ کونسل آزاد ہیں جو بلا مقابلہ منتخب ہو کر انشاءاللہ جو ہے وہ آئیوانوں کے اندر پہنچیں گے انشاءاللہ صرف ان کی نومنیشن پہ پہنچیں گے مخصوص نشستوں پہ ہماری تقریباً کوئی پونے تین سو کے قریب ہوگی اچھا میں اس کو سمرائز کرتا ہوں دو نشستے رکھنے والی جماعت اسلامی دو سو پچیس پر کھڑی ہو دو نشستے رکھنے والی جماعت اسلامی اس وقت پونے تین سو کے قریب کھڑی ہوئے اٹھالیس چیئرمن اور وائس چیئرمن ہیں سو سے زائد اس وقت ہمارے کونسل منتخب ہیں اور ایک سو پچیس ہمارے کونسل وہ ہیں جو بلا مقابلہ منتخب ہوں گے اور اس کے علاوہ بھی منتخب ہوں گے جو مقابلہ کی صورت مہوں گے اور کس جگہ پر ٹاؤن کی چیئرمن گوہنٹ آ رہی ہے ہمارے دو ٹاؤن تو بیرا مقابلہ آ جائیں گے موڈل ٹاؤن اور لانڈی ٹاؤن کے اندر موڈل ٹاؤن کی ہم آٹھ میں سے ساتھ جیتے ہیں لانڈی ٹاؤن کی دس میں سے دس جیتے ہیں ڈسٹک قرنگی کی ہم تین مینن کو فنسل جیتے ہیں جبکہ چوتھی جیتی جو دھانڈی سے انہوں نے جو ہاتھیا لیے بیرل انشاءاللہ قرنگی کے اندر اور شا فیصل شا فیصل میں ہمارا پی ٹاؤن کے ساتھ جو ہے وہ ایک پیشن ہماری بنی ہے پورے شہر کے اندر جن سے اتحاد ہو رہا ہے انشاءاللہ جو شا فیصل ٹاؤن ہے اس میں بھی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ پی ٹاؤن کے ساتھ جو ہے چیئرمن بھائی شیرمن لے کر آئیں گے اپنا تو کراچی والوں کو کیا توفہ دے رہے ہیں کراچی والوں کو ہم انشاءاللہ حافظ نعیم ورحمان صاحب کو توفہ دے رہے ہیں اس شہر کا میار انشاءاللہ حافظ نعیم ورحمان صاحب ہوں گے انہوں نے جتنے اٹکنڈ استعمال کرنے تھے جتنے روڑے اٹکانے تھے وہ سب اٹکا کے دیکھ لئے انہوں نے اس وقت جماعت اسلامی نمبر ون پارٹی ہے اس شہر کی پی ٹی آئی نے سپورٹ کیے عددی ادبار سے ہم نمبر ون ہیں تو انشاءاللہ حافظ نعیم ورحمان صاحب اس شہر کے منتقب ہو کر اس شہر کی خدمت کریں گے جو شہر کا حال انہوں نے ان بٹیروں نے ان سرمایہ داروں نے ان جاگرداروں نے جو اس شہر کا حال کیا ہے پچھلے بارہ پندرہ سالوں سے یہ شہر جو وہ ویران پڑھا ہوا ہے انشاءاللہ اس شہر کی رونکیں ایک بار پھر جماعت اسلامی کے ایک ووٹ سے لے کر کانسٹر سے لے کر اور میر حافظ نعیم ورحمان صاحب انشاءاللہ اپنے اپنی تن مند کی بازی لگائیں گے اپنی جان اس کے پر اور اپنا خون پسینہ اس پر نشاور کریں گے اور انشاءاللہ اس کو دوبارہ ساواریں گے انشاءاللہ آپ سب کو مہاری طب سے بہت زیادہ مبارک بات بیش بہت گوڑ لگ اچھی کے حوام کو اس خوشخبری کے ساتھ کے ان کے نمائندوں نے حلف اٹھا لیا ہے اس ویڈیو کا ہم اختتام کرتے ہیں کہ بہت زبدست ہے کہ کم از کم ایک لوکل باڈی کا نظام منظم ہوا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس جگہ پر تمام پارٹیاں مل کر کھڑی ہوئی تھی ہو تو سکتا تھا کہ اندر یہاں بھی تناہ ہو جاتا ہے جیسے بہت ساری الیکشن کی جگہوں پر ہوا اور لڑائی جھگڑے ہوئے اور زخمی ہوئے لوگ جل میں گئے لیکن بہت پورا من طریقے سے ہو گیا کیا ہی اچھا ہو کہ ساری پارٹیاں کراچی کے لیے اسی طریقے سے مل جو لگر کام کریں اور آگے بڑھیں اس سلسلے میں ڈپٹی کمیشنر اور کمیشنر اور اسیسنٹ کمیشنر جو تھے انہوں نے بھی بہت اچھے طریقے سے روشنی ڈالی قومی طرح آنا اور قومی طرح آنے کے بعد پاکستان زندہ بات کے جو نعرے تھے وہ ایک زورت خیسم کا منظر پیش کر گئے جس سے ایسا لگا کہ سب لوگ پاکستان کے نام پر متحف خوش ہوگی